نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم سب حضرات مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگای اقدس میں دروتشریف کا نظرانہ پیش کیجئے گا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین ہوں تو خاک مگر حضور سے ہے نسبت میری بس یہی ایک بات میری اوقات بدل جاتی ہے آج اس مقدس آستانہ پر مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کیا ہے محبت کہتے کسے ہیں محبت محبوب کے ساتھ ایک مانوی تعلق کا نام ہے مانوی تعلق کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ محبوب کا نام سنتے ہی ہر نگاہ فرطے عدب سے جھک جاتی ہے ہر سر خمیت تسلیم ہو جاتا ہے اور زبان سے درود و سلام کے پرکیف نغمیں جاری ہو جاتی ہیں اس قیفیت کو تعلق مانوی کا نام دیا جاتا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گہرے اور مضبوط تعلق کا نام ہے جو جذباتی شہ گفتگی اور انداز جنو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر کی تڑپ اور طلب ویسال کی لذت سے آشنا کر دے یہ وہ تعلق ہے جس کی وجہ سے انسان کو آخرت میں حضور علیہ السلام کا سائے شفاعت نصیب ہوگا اس محبت کے نشے میں انسان کفر و تاغوت سے ٹکرانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور اسی محبت کی وجہ سے انسان اپنی موت کو اپنی زندگی پر ترجیح دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو علامہ محمد اکبال نے اس تعلق کو خدا سے یوں طلب کیا ہے کہ اتائے اسلاف کا جذب درو کر اتائے اسلاف کا جذب درو کر شریک زمرائے لا یحزنو کر خیرت کی گتھیاں سلجا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنو کر میرے واجب علیہ ترام حضور کے ساتھ محبت کا رشتہ اس قدر مہرہ قیرہ اور بضبوط بناو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ہستی جان جان بن کر ہمارے دل و روح کی اتھا گہرائیوں میں اتر جائے اور حضور علیہ السلام کا روح زیبہ جمال جہاں آراب بن کر ہماری مشتاق نگاہوں میں سمع جائے اور حضور علیہ السلام کی یاد بوئے گل پن کر گلشن حیات پن میک اٹھے تو اس پر علامہ اکبال نے کیا خوب فرمایا بیاء اے ہم نشیم باہم بنا لیں بیاء اے ہم نشیم باہم بنا لیں مانو تو کشتا شان بے جمالی میرے ساتھی آؤ ہم دونوں بیٹھ کر روتے ہیں کیونکہ ہم دونوں حضور علیہ السلام کے دیدار کے پیاسے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا حبوک الشیعہ یعمی ویسیم کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ صرف اور صرف اس کے کمالات اور خوبیاں دیکھتا ہے اس کے عیب اور اس کی برائیاں اس کو نظر ہی نہیں آتی اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سبجھاتا چلو کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس اور پشریت مقدسہ کو ابو جہل اور ابو لاب نے بھی دیکھا تھا اور صحابہ کرام نے بھی دیکھا تھا ابو جہل اور ابو لاب نے حضور علیہ السلام کے جسم کو اپنے جسم جیسے شمار کیا اور حضور علیہ السلام کے بشر کو اپنے جیسا بشر سمجھا مگر قربان جو صحابہ کی ذات پر صحابہ نے دیکھا تو بول پڑے کہ بشر تو ہیں مگر سایہ نہیں ہے جسم تو رکھتے ہیں مگر مکھی نہیں بیٹھتی جب ابو جہل اور ابو لاب نے حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے نکلتے ہوئے پسینے کو دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ حضور کا پسینہ نعوذ بلا ہمارے پسینے کی طرح ہے مگر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو بول پڑے کہ قربان جائیے اس ذات پر کہ جس کے جسم اتر سے نکلنے والے پسینے کی اتنی خوشبو ہے کہ دنیا کا کوئی عدر اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا اور جب حضور علیہ السلام کو کھانا کھاتے ہوئے ابو جہل اور ابو لاب نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضور بھی کھانے کے محتاج ہیں یہ بھی تو ہمارے طرح کھانے کے لئے محتاج ہیں لیکن جب صحابہ نے دیکھا تو بول پڑے قربان جائیے اس ذات پر کہ جس کا ایک ایک لقمہ خدا تعالی کی تعریف بیان کر رہا ہے اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر جب حضور علیہ السلام بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندے ہوئے تھے جب کافروں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضور تو کھانے کے محتاج ہیں لیکن جب صحابہ نے دیکھا تو بول پڑے قربان جائیے اس ذات پر جو خود تو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندے ہوئے ہیں لیکن حضرت حضرت جابر کے گھر میں تھوڑا سا کھانہ ہزاروں کو تقسیم فرما دیتے ہیں اور اسی طرح یمشی فیلسواق جب حضور بزاروں میں چلتے کفار دیکھتے تو وہ انہیں حضور علیہ السلام کو چلنے کا محتاج سمجھتے مگر جب صحابہ دیکھتے وہ دور دور میں بزاروں کی گلیوں میں حضور علیہ السلام کی خوشبو سلطف اندوز ہوتے تھے میرے واجب علیہ درام جب انسان محبت کے اس درجہ پر فیض ہو جاتا ہے تو صرف اور صرف اس کو سکون اس حالت میں ملتا ہے جب وہ اپنے محبوب کا دیدار کر لیتا ہے عمل مؤمنین حضرت عیشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے چہرے کو ٹکٹ کی باندھ کر دیکھ رہا تھا وہ اپنی نظر کو کئی دوسری طرف نہیں چپکتا تھا تو حضور نے فرمایا ماں مالو کا کہ آپ کی اس طرح دیکھنے کی وجہ کیا ہے تو اس نے کہا اے میرے حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان میں آپ کی چہرے کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا ہوں اور اہلیان مدینہ جو تھے مدینہ کے رہنے والے لوگوں کی حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت اس قدر تھی وہ ہر وقت اسی خاش میں تڑپتے رہتے تھے وہ کسی تڑپ میں رہتے تھے کہ کاش ہمیں موقع مل جائے ہمیرے لئے کوئی یہ باعث سے فقر کی بات ہو کہ ہم اپنے سینے سے اپنے دل نکال کر حضور کے راستے میں بچھا دیں اور حضور اسی راستے پر سے گزریں اور یہ ہمارے لئے باعث سے فقر کی بات ہوگی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ اس قدر گہری محبت تھی کہ جب حضور علیہ السلام اس دنیا ظاہری سے پردہ فرما گئے تھے تو حضرت بلال کے لئے مدینہ میں رہنا محال ہو گیا تھا تو آپ نے مدینہ سے شام کی طرف ہجرت کی جب شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے رات کو سو رہے تھے تو حضور غاب میں آئے حضور نے فرمایا اے بلال کیا وہ دن نہیں ہے کہ آپ میری زیارت کے لئے آؤ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور حضور کے روزہ مبارک پر تشریف لے گئے وَجَعَلَىٰ يُمَرِّهُ وَجَعَهُ إِلَئِ اور اپنے چہرے مبارک کو حضور نے صلی اللہ علیہ السلام کے روزہ انور پر ملنا شروع کر دیا تو آخر میں میں اتنا ہی کہوں گا تیرا آستان جو نہ مل سکا تیرے راہ گزر پہ جب ہی سہی تیرا آستان جو نہ مل سکا تیرے راہ گزر پہ جب ہی سہی مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہیں صحیح والسلام